ایران کے صدر ابراہیم رئیسی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان سمیت ہیلیکوپٹر حادثے میں شہید ہونے والے تمام عالی عدداران کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی صدر ابراہیم رئیسی کو محشد میں روزہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے آہاتے میں سپردخاک کیا جائے گا ابراہیم رئیسی حسین امیر عبداللہ یان سپریم لیڈر کے ترجمان اور گورنر تبریز سمیت اہدداران اتوار کو ہیلیکوپٹر حادثے میں جان بھک ہو گئے تھے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے وفات کے بعد ملک میں نئے الیکشن کا اعلان ہو گیا ایران کے عبوری صدر نے 28 جون کو صدارتی انتخاب کا اعلان کر دیا ایران کے عبوری صدر محمد مخبر کی زیر اصدارت آلہ سطح کے اجلاس میں فیستہ ہوا ایرانی میڈیا کے مطابق صدارتی امیدواروں کی ریجسٹریشن 30 مئی سے 3 جون تک ہو گی صدارتی انتخاب کی مہم 12 سے 27 جون تک چلائی جائے گی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلیکوپٹر کو حادثہ کیسے پیش آیا ہیلیکوپٹر تباہ ہونے کی وجوہات جاننے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری نے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی واقعی کی تحقیقات مکمل ہوتے ہی انہیں عوام کے سامنے لائے جائے گا سربراہ ڈزاسر مینجمنٹ تنظیم نے کہا ہے کہ ہیلیکوپٹر حاصل میں تمام افراد کی لاشیں قابل شناخت ہیں ڈی این اے ٹیس کی ضرورت نہیں رہی ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر نے کہا کہ ایرانی صدر کے ہیلیکوپٹر حادثے کے بعد ایران نے امریکہ سے مدد طلب کی تھی ایرانی حکومت قراب موسم میں پینتالیس سال پرانا ہیلیکوپٹر استعمال کرنے کے فیض سے کس ذمہ دار ہے ایرانی حکومت نے اپنے ہوائی جہازوں کو دہشتگردی کو سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کیا ایران پر لگائے گی پابندیوں کے لیے بلکل معذرت نہیں کریں گے ایرانی حکومت پر پابندیاں جاری رکھیں گے ایرانی حکومت اور عوام سے ازدار یہ جہتی کے لیے آج بھی پاکستان بھر میں یوم سوکا اعلان ملک بھر میں قومی پرچم سرنگو رہے گا وفاقی کابینہ ڈیویا نے نوٹفکیشن جاری کر دیا پنجاب اور سندھ حکومت نے بھی آج سوبوں میں یوم سوکا اعلان کر دیا مزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد کے ایرانی سفارت خانے میں ایرانی صدر اور ایرانی وزیر خارجہ کی وفات پر اظہار افسوس کیا بجلی کی تقسیم کار کامپنیوں میں ایف آئی ای انٹیلیجنس افسران تائنات کرنے کا فیصلہ حکومت نے بجلی کامپنیوں کے بورڈ میں سیاسی بنیادوں پر تائنات ڈائریکٹرز کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا مزیراعظم شہباز شریف نے پاور ڈیوین کو افسران تائنات کرنے کی ہدایات کر دی بجلی تقسیم کار کامپنیوں میں مستقل ڈیپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے تائنات کیا جائے پاور ڈیوین کا احکامات پر ایکشن کرپٹ افسران کے خلاب کھیرہ تنگ ہو گیا سرپلس گندم امپورٹ کرنے کا معاملہ وفاقی حکومت نے ذمہ داروں کا تائین کر لیا وزیراعظم نے انکوائری کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دے دی وفاقی وزارتے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے چار افسروں کو معتل کرنے کی منظوری سابق سیکیورٹی نیشنل فوڈ سیکیورٹی آصیف کے خلاف کار روائی کی منظوری دے دی گئی سابق ڈی جی پلانٹ پروٹیکشن اے ڈی عابد کو معتل کرنے کی منظوری ذمہ دار افسران پر غفلت برتنے کا چارج لگایا گیا ہے حکومت حسن نے جو ہے وہ ایسا جدید اصلہ چاہیے تھا جو کہ ان آپریشن میں ضروری تھا کیونکہ جہاں پہ کچھے میں خاص طور کچھے کے علاقے میں جہاں ڈاکوں سے مقابلے ہو رہے ہیں اور ڈاکوں کے پاس جو ہے انٹی ائرکرافٹ گنز ہیں ان کے پاس راکٹ لانچرز ہیں تو ہماری پولیس جو ہے ان کے پاس انٹی ائرکرافٹ گنز یا راکٹ لانچرز نورمل ہی وہ نہیں ہوتے ڈاکوں سے لڑنے کے لیے سندھ حکومت جدید ہتھیار خریدے گی پولیس کو جلد ہتھیار پہنچا دیا جائیں گے ضرورت پڑھنے پر رینجرز پولیس کی مدد کے لیے موجود ہے کچھے میں ڈاکوں کے پاس انٹی ائرکرافٹ گنز اور راکٹ لانچرز ہیں تعلیمی داروں میں معصوم طلبہ کو منشیات کا عادی بنایا جا رہا ہے سندھ حکومت معاشق کو منشیات کی زد میں نہیں لانے دے گی عزر اطلاعات سندھ شرجید انام ایمن کی میڈیا سے گفتگو اور سابق عزرالہ پنجاب چہہدری پرویزلاہی کو بڑا ریلیف مل گیا عدالت نے پنجاب اسمبلی بھرتی کیس میں چہہدری پرویزلاہی کی درقاہ زمانت منظور کر لی جسس سلطان تنویر احمد نے محفوظ فیصہ سنا دیا وکیل پرویزلاہی نے موقف اپنایا انٹی کرپشن نے مقدمہ دو سال کی تاقیر سے درج کیا چہہدری پرویزلاہی کا اس بھرتی سے کوئی تعلق نہیں تھا انٹی کرپشن پرویزلاہی کے گھر سے جالی ریکیوری ڈالی بارد